ہمارا ہو گیا تھا خلاف مومنٹ ڈن ابھی ہم آگے ہیں اس ٹاپک پر سائمن کمیشن پر تو آج کی جو ویڈیو ہیں اس میں میں تین ٹاپک سکور کرنے والا ہوں اس لئے کہ کافی زیادہ چھوٹے ہیں وہ اور ایک دوسرے سے مطلب کنیکٹیڈ ہیں ایک دوسرے کے ڈیٹیلز اور بیکگراؤنڈ سے ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھنے والے سائمن کمیشن نہرو ریپورٹ رکر 14 پوائنٹس ٹھیک ہے تو بھائی دیکھو اگر آپ نے کرنا ہے ٹاپ سی اے آئیز میں ٹھیک ہے تو میری ویڈیو سے کنیکٹیڈ ہو کیونکہ میں اس طرح سے آپ کو پڑھا رہا ہوں یعنی کہ جو یہ نوٹس بڑے زبردست قسم کے اس میں سارے ٹاپکس کے جو سب ٹاپکس بنے ہوئے نا وہ اتنے زبردست قسم سے بنے ہوئے کہ پاس پیپرز آپ کھول کے دیکھو گے نا تو جتنے بھی کوشنز آئیں گے نا یہ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں نا جن سب ٹاپکس کے ساتھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ میں پڑھا رہا ہوں نا تو کوشنز بھی نا انہی سے ریلیٹڈ آئیں گے پیشک کھول کے دیکھ لو پاس پیپرز کی گئے تو اس کے علاوہ بھی انڈ میں جو کوشنز آتے ہیں ہر ٹاپکس ریلیٹڈ 7 مارک کے 4 مارک کے 14 مارک کے 10 مارک کے ملسری بھی تو وہ میں سارے بھی دکھا داتا ہوں آپ لوگوں کو تو یعنی کہ کوئی پروپلم نہیں کچھ نہیں اور زندگی آسان ہوئی ٹھیک ہے تو آز ہم کرنے والے ہیں سائمن کمیشن سائمن کمیشن کو بھی ہم نے جو مطلب ہے زیادہ تھا جو ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے جس طریقے سے ساک ٹاپک اسی سے کرنا ہے سب سے پہلے بیکگراؤنڈ پڑھنے ہیں پھر ڈیٹیلز پڑھنے ہیں پھر ڈیٹیلز پڑھنے ہیں پھر ڈیٹیلز پڑھنے ہیں ہم نے ٹھیک ہے سائمن کمیشن پڑھنے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں چلو بھائی بیکگراؤنڈ میں اس کا کیا آجاتا ہے اسی لئے بیکگراؤنڈ میں یہ ہے کہ پھر ڈیٹیلز نے ایکچھلی پرامیس کیا تھا انڈین سے جب وہ انٹریڈیوس کرا رہے تھا آپ انڈین سے پرامیس کیا تھا کہ وہ دس سال بعد آپ انڈین فورڈ میں اس کو ریویو کریں گے ٹھیکے ریویو کرنے کے بعد اس میں جو کمیاں بغیرہ ہوں گی اپنے کو نیا ریفارم لے جائے گا اور وہ جو کمیہ اور بینا ہے ساری یعنی کہ جو کچھ اس میں رہ گیا ہے جن کی وجہ سے یہ انسکسسفل تھا جن چیزوں کی وجہ سے انسکسسفل تھا ٹھیک ہے یعنی جو کچھ انسکسسفل تھا ایکٹ میں گیپس وغیر تھی تو وہ سارے جو گیپس ہیں دس سال بعد جو نیا ریفارم ہم انٹروڈیوز کرائیں گے تو اس میں وہ ہم فیل کر دیں گے یعنی کہ انیلائز کریں گے ریفیو کریں گے اور نیا ریفارم اس والے ریفارم سے بہتر لائیں گے لیکن جو یہ ہے ریفیو جو ہے یہ نائٹین نائٹین ایکٹ کا یہ دس سال نائٹین نائٹین کے دس سال بعد ہونے کے بجائے یہ آٹھ سال بعد ہوا یعنی کہ دو سال پہلے ہوا یہ ٹھیک ہے اسی لیے کیونکہ ادھر جو ہے بڑا شدید قسم موسیم کو وائلنس تھے انڈیا میں ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے خلافہ مومن پڑھی تھی پچھنے ویڈیو میں اس میں جو موپلہ پرائزنگ ہوئی تھی چورا چوری انسیڈنٹ وغیرہ کاندھی کا ویڈراؤ کنہ مطلب ہی سالی چیزوں نے ہندوز اور مسلمز کو ٹھرور آرڈ ڈیوائٹ کر دیا تھا انڈیا میں ٹھیک ہے اسی لیے کافی زیادہ وائلنس ہو رہا تھا اس کے علاوہ بھی انڈینز تھے وہ خود بھی نینٹین نینٹین ایکٹ سے تنہیں خوش نہیں تھے کیونکہ اس میں اپیرنٹلی یہ دکھایا گیا تھا کہ انڈینز کو پاورز ملی ہیں ان کو زیادہ گورنمنٹ میں شیئر وغیرہ ملے لیکن ریئر پاورز تھی گورنرز اور جو وائسو ہیں بریڈش کا انہیں کے پاس تھی ریئر پاورز ٹھیک ہے اس لیے انڈینز کو خود بھی اس لیے بھائی پھر کیا ہوا جو بریڈش کومنٹ انگلینڈ کی انہوں نے سائمن کمیشن اسٹیبلش کیا سر جان سائمن کی انڈر اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو جو ہے نینٹین ٹوئنٹی سیون میں اسٹیبلش ہوئی تھی اس کو پھر اس کے بعد انڈیا بھنج دی اور یہ نینٹین ٹوئنٹی ایٹ میں انڈیا پہنچی تھی ارلی نینٹین ٹوئنٹی ایٹ جانوری فیبری نینٹین ٹوئنٹی ایٹ میں پہنچی تھی اور یہ انڈیا آئی تھی اس کا ایم تھا وہ یہ جو اس ایم نے کے اوپر پڑھا کہ ایوڈیشن نے کیا پرامس کیا تھا تو اسی طرح یہ سائمن کمیشن اس کا بھی یہ ایم تھا کہ جو نینٹین نینٹین ایکٹوز کو ریویو کیا جائے اور نیا جو کونسٹوٹیشن انڈیا کا لانہین اس کو ڈرافٹ کیا جائے تو یہ جو سائمن کمیشن تھی یہ بسکلی بنائی تھی کنزرویٹی پارٹی نے کنزرویٹی پارٹی گورنمنٹ تھی اس وقت انگلینڈ میں تو کیا نامہ کنزرویٹی پارٹی نے یہ سائمن کمیشن بنائی تھی جس میں سر جان سائمن ان کا لیڈر تھا اور جو ہے نا باقی سائمن میمبر تھے اس میں سائمن میمبر تھے اس کمیشن میں اور وہ سارے ہم سارے پیٹشرز تھے تو یہ پہلے پوائنٹ ہو گیا بیک گراؤنڈ کا دوسرا ہم ابھی بتائیں گے کنزرویٹی پارٹی اور لیور پارٹی کے بارے میں سائمن مارک کا پوششن آجا تھا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جس میں کہتے ہیں وہ سائمن کمیشن وہ سنٹ ٹو انڈیا تو اس میں انہیں یہ لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ پہلا پوائنٹ جو میں نے اتنا زیادہ ایکسپلین کیا وہ یعنی کہ جو پریٹیشرز نے پرامس کیا تھا کہ دس سالباد ریویو ہونے نیا ریفارم لانے کے لیے وہ اس کو اسپلین کر دینا آپ نے دوسرا کنزرویٹی پارٹی اور لیور پارٹی کے بتا دینا ہے تو کنزرویٹی پارٹی یعنی دو پارٹی سے کہہ سکتے ہیں دوسرے کی رائیوال جن کی بیچ میں میشہ کمپٹیشن رہتا تھا انگلینڈ میں کہ گورنمنٹ کس کی آتی ہے پہلے ٹھیک ہے تو ان دونوں پارٹیز میں سے جو کنزرویٹی پارٹی تھی جو انڈیا کے پرابلمز وغیرہ ہیں کونسٹویشنل پولیٹیکل کرائیسز وغیرہ تو یہ جو کنزرویٹی پارٹی اس کی طرف اتنا متوجہ نہیں تھی ٹھیک ہے اس کو زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا یہ پرابلمز انڈیانس کی سالب کرنے میں یہ کہتی تھی جیسا ہو رہا ہونے دو لگے رہا لیکن جو لیور پارٹی ہے یہ بہت زیادہ فیور میں تھی بہت زیادہ سیمپیتیٹک تھی اس کی طرف کیا نامے انڈیانس کی طرف تو آتا کہ یہ انڈیانس کو جو ہے نا انڈیپرڈنس دینے کے حق میں بھی تھی تو اسی لیے یہ کنزرویٹی پارٹی کی گورنمنٹ بھی کیا نامے ابھی الیکشنز ہونے والے تھے ٹھیک ہے انگلینڈ میں اسی ٹائم پیرینڈ میں ٹھیک ہے نینٹین ونڈی سیمن جو ہے یہ نینٹین ونڈی سیمن میں جو سائمن کمیشن اسٹیبلش ہوا تھا اس سے پہلے پہلے جو ہے نا الیکشنز سوری پہلے پہلے نہیں اس کے بعد جو ہے نا تھوڑے ایک سا بعد الیکشن ہونے تھے تو اسی لیے جو کنزرویٹر پارٹی ہے نا اس نے کیا کیا کہ کنزرویٹر پارٹی جو تھی نا آنے والے الیکشنز میں اس کے چانچ سستے کہ اس کی جو گورنمنٹ ہے نا گری جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی سپورٹ ان الیکشنز میں تنی زیادہ نہیں تھی جتنی لیبر پارٹی کی تھی تو لیبر پارٹی کو پھر خطرہ یہی تھا کہ اگر لیبر پارٹی کو جو ہے گورنمنٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے سم جو الیکشنز جیتے گورنمنٹ مل گی تو ظاہر ہے پھر جتنی بھی کالونیز انڈیا بریٹیش کو انڈیپنڈنس سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا یہ الیکشنز تھوڑا ڈیلے کرنے کے لیے اس نے سائم کمیشن اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو بھیج دیا انڈیا ٹھیک ہے تاکہ انڈیا کا کانسٹیٹوشنل کام شروع کر دے اور وہ ہیں انگلینڈ میں تھوڑا ڈیلے ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو بس بھیج دی آدھر ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ دینا ہے تو اس کے بعد ایک نیچے پوائنٹ آرہا دیکھ سکتی ہو کہ سائم کمیشن آرہا سائم آرہا 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 ٹھیک ہے تو یہ اس ٹیک پوائنٹ میں بتا دیکھو سمجھو بیکگراؤنڈ کا بیکگراؤنڈ 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 دوسرے بیکگراؤنڈ 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 لیکن جو تیسرا بیکگراؤنڈ بیکگراؤنڈ یہ ایک ڈیٹیل ہے کہ سکتے ہیں سو سیون ممبر کمیشن آرہا سینٹ انڈر سر جان سائم ویش ریشت انڈیا ارلی نائنٹ انڈی انڈی ایج یہ ایک ڈیٹیل ہے ہم بوچے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں لکھنی ہوتی سیون مارک والے مطلب وائی کے کوششن میں کہ وائی کس انڈو انڈیا اس میں تو میریزنز پوچھ رہے ہوتے ہیں بیکگراؤنڈ ڈیٹیل تو یہ چیز میں بہت ایکسپیرینس کی جتنے بھی میں پڑھے ہیں جو آثار ان نوٹس کا ٹھیک ہے تو جتنے بھی سیون مارک والے question ہیں جن میں دو پوائنٹ بیکگراؤنڈ میں آتے ہیں تو آثار اس لگیا کیا ہے دو پوائنٹ پوائنٹ پر لگ کے تیسرا پوائنٹ ہے وہ ڈیٹیل میں ٹھوک دیتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ پوائنٹ مارک پوائنٹ پوائنٹ ان ہم سائمار پالی پانچر میں لگ سکتے ہیں تو یہ لوگ اس کی ساکتے ہیں اس کی بیگراؤنڈ کو فٹع ہے اس فٹد نے انڈیا ریست انڈیا ریست انڈیا روٹ دینٹ اس نے یہ بیت سامنے میں ائی بیٹیل کیا ہوا کیوز کہ انہوں نے فٹع ہے اپنی بھی سائمار کمیشن پر بھی ٹھیک ہے یہ فارم اس نے کی 1927 میں لیکن جب اس انڈیا بھیجا یہ انڈیا پہنچی 1928 میں ٹھیک ہے تو یہ سیمن کمیشن میں کوئی بھی انڈیا انکلوڈ نہیں تھا سارے بریڈشہز انکلوڈ تھے ہاؤائیور جو یہ کانسٹیٹویشن بنانے جا رہے تھے وہ تھا انڈیا کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر دے کر کے جو انہا لگ دو تو یہ ہمارا پیک گراؤنڈ ہو گیا ابھی آتے ہیں دوسری طرف ڈیٹیلز کی طرف ٹھیک ہے ڈیٹیلز تو سب سے پہلے تو بھائی اس کی یہ یاد رکھو کہ جیسے ہی یہ سیمن کمیشن پہنچا تھا نا انڈیا تو اس کو گریڈ کیا گیا تھا سلوگنز ہے ٹھیک ہے سلوگنز سب کو پتا ہو سلوگنز کیا ہوتی ہیں جیسی بات ہے نہیں پتا تو یہ اوپر لکھا ہوئے میں نے اشورٹ کیچی فریز تو ایڈورٹائز ایڈورٹائز کو اٹھا تو بس لیکھو اشورٹ کیچی فریز ٹھیک ہے تو ان میں سے جو سب سے زیادہ دو ایمپورٹن سلوگنز تھے نا ایمپورٹن نہیں فیمس کہلو ان میں سے ایک تھا سائمن گو بیک ٹھیک ہے اور دوسرا تھا ان انوائٹڈ گیسٹ آف انڈیا گو بیک ٹھیک ہے یہ جو دو سب سے مشہور فیمس جو سلوگنز تھے نا انہوں نے گریڈ کیا تھا سائمن کمیشن کو ٹھیک ہے تو ابھی جو میں آپ کو بتانے والا ہونا باقی چیزیں یہ ایکچولی ڈیٹیلز میں بھی آتی ہیں اور جو سائمن اور انڈین اپوزیشن ہے نا اس میں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے تو یا تو میں کام کرتا ہوں ملگ الگ سے بتا دھتا ہوں آپ کو چلو ڈیٹیلز زب آپ سے پوچھی جا رہی ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر فور مارک والے پوچھی جا رہی ہوتی ہیں اس میں بھی آپ نے بتا دینا ہوتے ہیں اور ریزن آف اپوزیشن ہے نا اس میں بھی ڈیٹیلز یہ آتی ہیں کبھی کبھار ٹھیک ہے تو میں آپ کو ان ڈیٹیلز پڑھا دے دوں پھر ان ہی ڈیٹیلز میں جو ڈیٹیلز فور اپوزیشن ہیں نا وہ بھی میں آپ کو بتا دے دوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیٹیلز میں یہ لکھ دو کہ انڈینز اپوز بائی انڈینز ٹھیک ہے انڈینز یعنی کہ سارے انڈیا خاص اور پہ جو میجر پولٹیکل پارٹیز اور لیٹرز تھے انڈینز کی سکن کلر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی میمبر سے سائمن میمبر سے سائمن کمیشن میں وہ سارے تھے گھورے ٹھیک ہے وہ پتا ہے نا کہ انڈینز کی سکن کلر ہوتا ہے ایسے ہمارے لب تھوڑا براؤنش ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈینز فل جو ہے نا وائٹ نہیں ہوتے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھائی پوری وائٹ بوڈی ہے یہ ادھر آ رہے ہیں کونسٹیٹوشن انڈیا کا بنا نے کے لیے ٹھیک ہے نیا جو ری فارم ہے انڈیا میں لانے کے لیے اور ان کا جو کمیشن ہے اس میں کوئی انڈیا ہی نہیں ہے تو بھائی یہ تو نون سیٹس ہوئی نا کوئی یہ تو بات کوئی سیٹس بناتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلا یہ ایک ڈیزن ہوگا اس کو اپوس کرنے کا اور یہ ڈیٹیل میں بھی آپ لکھ سکتے ہوئے دوسرا یہ ہے کہ اس نے ایک ڈیٹروڈیوش کی تھی ایک فیڈرل فارم آ گورنمنٹ ٹھیک ہے فیڈرل فارم آ گورنمنٹ تو دونوں انڈیانیشن کانگریس مسلم لیگ نے ایکسیٹ کر لی لیکن اس نے جو آگے حرکتیں کی تھی وہ مسلم لیگ کے لیے بہت زیادہ مطلب ہے پرووکنگ تھی سب سے پہلا یہ ہے کہ اس نے مسلم کو دے دیئے لیکن جو ون تھرڈ ریپریزنٹیشن تھی نا سینٹر لیجسلیٹف کانسل میں جو کہ مسلم کے لیے خادث طور پر قید آزم محمد علی جنہ کا یہ خیال تھا کہ یہ مسلم کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ مسلم کو نہیں دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈنائے کر دی انڈیوی افپی اور سیندھ کو آٹانومس پروینسز بنانے کے لیے یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ سینٹر لیجسلیٹف کانسل میں اچھی ریپریزنٹیشن یہ اور پروینچل آٹانومی یہ ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی مسلم لیگ کے لیے مسلم کے لیے اور یہ دونوں ہی جو نہیں دی گئی مسلم کو اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیٹیل ہے اس میں کہ یہ کوئی ڈائر کی ہے جو ہم نے پڑھا تھا مانڈ فورڈ ریفارمز میں جو پروینچل لیول پہل تھی اس کو پروینچل لیول سے بھی ختم کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ دو ایک ریزن ہو گیا اس کی اپوزیشن کا ایک اور ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیٹیل میں بھی آ جاتے ہیں اور ریزن فور انڈیا اپوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لارڈ برنکن ہیڈ ہے نا وہ سیکیٹری آف سٹیٹ تھے انڈیا کا اس وقت ٹھیک ہے سیمن کمیشن انڈیا میں آیا تھا تو اس نے جو ہے نا اس کو جب شکیت لگائی گئی کہ بھائی آپ نے مطلب ہے سیمن کو واپس بھیجو کیونکہ یہ آ رہا ہے کونسٹیٹوشن انڈیا کا بنانے ریفارم انڈیا میں لانے ٹھیک ہے کونسٹیٹوشن انڈیا کا ڈرافٹ کرنے تو اس میں کوئی انڈیا ہے ہی نہیں سارے مطلب ہے تو اس میں کوئی ہے نہیں تو فائدہ تو نہیں ہے نا کوئی واپس بھیجو اس ہے تو لارڈ ڈرنکن ہیڈ ہے اس نے بڑا ہی کرٹیسائز کیا انڈیا کو ٹھیک ہے انڈیا کی مطلب سے اور اس نے بولا کہ انڈیا ڈیسیونٹی جو ہے نا وہ سائیمن کمیشن اسے بھی فائل کر دے گی اسی لیے ہم نے جو ہے کیا نا میں انڈیا کو سائیمن کمیشن میں نہیں رکھا تو اس نے جو بھائی انڈیا کو فل تپا دیا اور آگے نہرو ریپورٹ ہم پڑھیں گے اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو موٹیلا نہرو ہے نا اس نے اسی وجہ سے نہرو ریپورٹ بھی انٹروڈیوس کی تھی کیونکہ وہ ٹسل میں آئے تھے بریڈیشرز کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا لیکن مطلب ہے اتنی اپوزیشن کے بعد بھی جو سائیمن ہے وہ واپس نہیں گیا اس نے اپنا کام کمپیٹ کر کے ریفارم ہمارا ڈرافٹ کر کے اس کو نائنٹین تھرٹی میں پمش کر کے چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ حرکت تو ہمیں تھی ساری ان میں سے جو ڈیٹیلز ہیں ان میں ہاتھ نے لکھنا ہے کہ گریٹیٹرہ سلوگان اپوز بھائی انٹیسرہ یہ ہے کہ ہاں اور سائیمن آنی تیسرہ یہ لکھنا ہے کہ ہاں اور یہ لکھ دو کہ سائیمن جو ہے کہ ہاں واپس نہیں گیا اور اس نے کام ہوتنا کمپیٹ کر کے پوپلیش کر گیا پھر ہی گیا کی گیا لیکن جو ریزن آف اپوزیشن ہیں اس میں آپ نے جو تین پویٹس میں نے نہیں بتایا تھے جن کی وجہ سے اپوز کیا گیا تھے اس سائیمن کمیشن کو لکھنے پہلا یہ کہ پہلا یہ کہ it was an all white body دوسرہ یہ کہ مسلم کے ساتھ بہت برا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے بتا دیا کیا ہوا تھا اور لڑڈ برنکن ہیڈن تین پر تین پر اگر آپ کو سائیمن مارک والا جو قوشن آتا ہے اس پر کہ اپوزیشن کی اپوزیشن پر وہ ڈن ہو جائے گا تو یہ بھائی ہمارا ہو گیا سائیمن کمیشن ڈن ابھی اس کے questions پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلا تو question ڈلی مسلم پروپوزلز ٹھیک ہے تو یار یہ background basically ڈلی مسلم پروپوزلز نا یہ مسلم لیگ ایک session تھا دلی میں ٹھیک ہے اس میں کچھ پروپوزلز مطلب ہے مسلم لیگ نے دیئے تھے ٹھیک ہے کہ جو بھی نیا constitution انڈیا کا ہے گا اس میں یہ جو ہم نے پروپوزلز دیئے ہیں یہ amendments دیئے ہیں یہ لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا background یہ ہی لکھلا کہ ادھر growing communal violence تھے انڈیا میں ٹھیک ہے mobile uprising کی وجہ سے کہہ لو یا withdrawal of ڈھانڈی کی وجہ سے کہہ لو ملطب ان کی وجہ سے مسلم اور ہندوز ڈیوائیڈ ہو گئے تھے تو یہ اس کا background تحصیل لکھا تھا جب محمد علی جی نے دلی مسلم پروپوزلز دیئے اور ان کا ایم یہ تھا مسلم کی جو پولٹیکل انٹرسٹس ہیں ان کو سیوگارڈ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا نیشنل کانگرس سے اس کے ساتھ ریلیشنز بھی اچھے کرنا ٹھیک ہے تو اس کے ڈیٹیلز ابھی پڑھ لو کہ ڈیٹیلز میں اس کا ہی آ جاتا ہے جنہ نے پھر جو ایم آل انڈیا مسلم پارٹی کانفرنس جو ایم آرگنائز کی ٹھیک ہے مارچ 20 مارچ 1927 میں ٹھیک ہے اس میں یہ جو پروپوزلز ہیں یہ سارے انہوں نے فورورڈ کی ٹھیک ہے جنہ نے تو سب سے پہلے اس میں یہ تھا کہ سندھ کو سپرٹ کیا جائے بومبے سے یعنی کہ سندھ کو ایک انڈیپینڈنٹ پروینس بنائے جائے ساتھ ساتھ پولٹیکل ڈی فارمز مانگی بلوچستان اور اینڈ وی ایف پی میں اور ون تھرڈ میں مسلم سیٹ سماغی سینٹر لیجلیٹیو اسیبلیز میں اور قید عظم محمد علی جنہ نے بولا کر یہ اوپر جو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ مجھے دے دی گئی تو میں ڈیمانڈ آف سپرٹ الیکٹوریٹس ڈراب کر دوں گا اور یہ جو پوائٹس ہیں قید عظم محمد علی جنہ کے یہ بار میں بنیں گے جو اینا پارٹ آف فارٹین پوائنٹس جب نہروں مطلع نہروں نے انہیں نہروں ریپورٹ میں رکھنے سے ریجکٹ کر دیا گا ٹھیک ہے اس وقت تو جیسے کہ ہم نے اسیمن کمیشنر پڑھا کہ یہ جو چیزیں تھی نا یہ مسلمس کے لیے ابولش کر دی کی تھی حالانکہ یہی چیزیں سب سے زیادہ مسلمس کے لیے امپورٹر تھی مسلم سیٹ سینٹر لیجسیٹیو اسیمبلی میں اور جو پروانچل آٹانومی ہے نا وہ اس میں بھی دلی مسلم پروپوزر بھی مسلم نے یہی چیزیں مانگی تھی ٹھیک ہے تو دلی مسلم پروپوزر ہو گیا اس کو یہ جو لکھا گیا نا ادھر اس کو بھی پڑھ لے گا ابھی یہ جو سیمن کمیشن ریپورٹ پہ یہ سارے آپ لوگ دیکھتے جاؤ آہستہ آہستہ پہ ہم جمپ کرتے ہیں نہروں ریپورٹ پہ یہ وہ ہی ہے سیمن مار کالا پہ کسیون اے میرے خواست 3 اور 5 مار کالا پہ کسیون ہاں یہ بھی دیکھ لو بھائیو اچھا یہ جو ہے نا یہ اچھا یہ جو پکچر و ڈسکرپشن ہے نا تو اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھ لینا یہ بڑی پنی بھی ہے ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لازمی بات ہے آئیں گے آئیں گے کیونکہ یہ جو پکچر و ڈسکرپشن والی جو یہ ہوتے ہیں نا کسٹنز یہ زیادہ تر چینج ہی ہوتے ہیں زیادہ تر کیا یہ ہمیشہ چینج ہوتے ہیں یہ جو پہلے آ چکے ہیں نا وہ دوبارہ نہیں آتے پکچر و ڈسکرپشن والی ٹھیک ہے وہ چیز نہیں نہیں پکچرز آتی ہوں میں نے ٹھیک ہے آپ کو سکرپٹ ہوگا رہا ملتا ہے سارا تو یہ ہے میں سے بڑا فرنی ہے پڑھ لینا ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ بڑا تھا مجھے تو یاد ہوگی ہے پھر اس کے بعد تو بھائی ڈن ہو گیا ابھی ہم آگئے ہیں نہروں ریپورٹ پہ تو یہ نہروں ریپورٹ ہم نے کیسے پڑھنی ہے نہروں ریپورٹ کو بھی ہم نے بیکگراؤنڈ میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے ڈیٹیلز پڑھنا ہے اور اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ریزنز پور دی مسلم اللیگ ریجیکشن ٹھیک ہے مسلم لیگ نے اسے cute ریجیکشن ہٹھے ہو بیکگراؤنڈ ڈیٹیلز اور مسلمßerdem کی ریجیکشن پڑھنی ہے ہم نے اس سائمن کمیشن میں پڑھا تھا بیگرانڈ ڈیٹیلز اور انڈین کی ریجیکشن یا اپوزیشن تو اس میں انہوں نے پڑھنا ہے بیگرانڈ ڈیٹیل مسلم ڈیگ کی ریجیکشن ٹھیک ہے نحل رپورٹ کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا تھا مسلم ڈیگ نے تو سب سے پہلے بیگرانڈ میں آ جاتے ہیں تو بیگرانڈ وہی جو میں نے آپ کو لارڈ برنکن ہیٹ کے بارے بتایا تھا کہ انڈین ایشل کانگریس نے نحل رپورٹ ریپریزنٹ کی تھی بیڈی سیر کے ساتھ ٹسر میں آگئے کیونکہ انہوں نے نا مسلم کو انڈین کو سوری بہت زیادہ کرٹیسائز گیا تھا انہوں نے اس یونیٹی کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جیسے وہ سائیمن کمیشن کو ویلکم کر بنا رہا تھا نا ٹھیک ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ ویلکم بھی کر رہا تھا انڈیا میں تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اس نے وہ جو کیا نام ہے انڈین زمین کو کرٹیسائز بھی کر رہا تھا بڑنی ٹائٹ قسم کا ایک پیراگراف اس پہ لکھ دو لڑ برنکن ہیڈ پہ ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ میں دوسرا پیراگراف آپ لکھ دو اس پہ کیا نام ہے جو انڈین نیشنل کانگرس ہے نا وہ خود بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھی سائیمن کمیشن ریپورٹ سے ٹھیک ہے سائیمن کمیشن ریپورٹ ہو اسی لیے کیونکہ اس نے کلیم کیا تھا کہ پورے انڈیا کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں سارے انڈینز کو لیکن اس نے اپنی ہی ایک کانسٹیٹوشن سکیم پریزنٹ کی تھی انڈیا کے فیوچر کانسٹیٹوشن کے لیے حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا نا کس ایک انڈین کو رکھ لو یا دو کو رکھ لو ایک مسلم رکھ لو یا ہندو رکھ لو لیکن رکھنا تو چاہیے تھا کیونکہ کانسٹیٹوشن ہی جو بنانے آ رہے ہیں وہ ہے تو انڈیا کہیں گا تو یہ بات تھی ایک پوائنٹس پہ لکھ دو کہ اٹھ و آل وائٹ بوڈی دوسرا لانڈ برنکن ہیڈ پہ لکھ دو یہ نہل ریپورٹ کے بیگراؤنڈ ہو گئے ابھی جیسے کہ ادھر بھی دیکھ سکتے ہو بیگراؤنڈ دو ہی ہے نا تو سیون مارک والا پوششن اگر اس پہ آج ہے تو اس میں تیسرا پیارگراز جو ہے نا وہ ڈیڈیلز پہ لکھ دینا ٹھیک ہے تو ہم ایسے کوششن جائیں گے آگے اس نہل ریپورٹ کے بھی وہ دیکھی ہے نا وہاں سے تو یہ ہو گیا ابھی ڈیٹیلز پہ جم کرتے ہیں بیسے کہ یہ بات ہم سب کو پتا ہونی چاہیے کہ جو نہل ریپورٹ ہے وہ موٹیلال نہل کے انڈر جو نہل کمیٹی تھی نا نہل کمیٹی میں سے پھر ڈرافٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو آل انڈیا پارٹی کانفرنس سے وہ ارگانائز ہوئی تھی سپٹیمبر 1928 میں یہ جو ہے نا کیا نام ہے نہل ریپورٹ یہ اسی جو کانفرنس اس میں انٹروڈیوز کروائی گئی تھی ٹھیک ہے اور اس میں یہ اپروو بھی کر دی گئی تھی ٹھیک ہے جو کانفرنس اس نے اس کو اپروو کر دیا تھا تو اس میں جو نہل ریپورٹ اس نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ انڈیا جو ہے نا وہ فیٹرل کومیٹ ہونی چاہیے انڈیا سے ہے اور ساتھ ساتھ ہے بایک کیا میں پارٹی سسٹم بھی ہونا چاہیے اس نے سٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ اور لیمیٹڈ پروینشل اٹانومی مانگی تھی اور یہ ہم نے پڑھا ہے کہ پروینشل اٹانومی کتنی زیادہ موڈر کی مسلمی کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس نے یہ وہ نہیں مانگی ساتھ ساتھ اس نے بولا کہ نو سیپریڈ مسلم ایلیکٹوریٹس اور نو وان تھرڈ کیا نام ہے سیٹس ان سینٹر لیجیس لیٹیو کاؤنسل کیا اور اس نے لیکن مسلمس کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ سنٹو بی اپروینش ایک سیکٹرہ ٹھیک ہے لیکن مسلمس نے مسلمس کو خوش نہیں کیا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کم تھا ان کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ٹو نیشن تھیوری کو پھر سے وائلڈ کرنا شروع کر دیا ہندی کو اوفیشن لینگویج ڈیمانڈ کر کے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان ڈیٹیلز پہ مطلب ہے ہر کوئی خود سے تھوڑے تھوڑے پیراغراپس یا اور تھوڑے جو کومن اپنی جو ہوتی ہیں وہ ٹھوک سکتا ہے تو یہ آگیا ہے ابھی مسلم لیگ نے اس سے ریجٹ کیوں کیا سب سے پہلے تو مسلم لیگ کو بھائی چاہیے تھی کہ ریٹر پروینشل آٹانومی مسلم لیگ کو پتہ گیا کتنی زیادہ امپورڈرز ان کے لیے پروینشل آٹانومی ٹھیک ہے جو کہ انڈیا نیشنل کانگریس ان کو نہیں دینا چاہتی تھی دوسرا یہ کہ مسلمز وہ بھی مانگتی تھی مسلمز نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ بھائی جیسے کہ ہمیں لکنوک پیکٹ میں سیفرٹ الینٹورنٹس اور وان تھرڈ ریپریزینٹیشن سینٹر لیجیسٹیو اسیمبلی میں کانسل میں گئے لوگ ہمیں ملی تھی نا تو ہمیں ابھی بھی تو مطلب اپنی بات سے مکرون نہیں ڈونٹ چیٹ اس ٹھیک ہے آپ نے لکنوک پیکٹ میں ہم سے کیا نا ہمیں پرومیس کیا تھا کہ آپ کو یہ دو چیزیں ملیں گی اس وقت آپ نے دیں تو ابھی آپ ان سے مطلب اپنی پیٹ نہیں پھیل سکتے ہیں ابھی بھی دینی پڑھیں گی اور ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یہ ہویا اور دوسرا یہ کہ ہندی کو بھی جو ہے نا انہوں نے آفیشل لینگویج کیا نام میں ڈیمانڈ کر دی کہ ہندی کو آفیشل لینگویج بناو مردو کو ریپلیس کر کے مسلمس کو یہ بھی نہیں منظور تھا وہاں کہ ہندی نیشنل لینگویج کا مطلب ہے کہ اگر ان کیس بریڈش نے انڈیا کو چھوڑ دیئے فیچر میں تو اس کا مطلب ہے ہندی آفیشل لینگویج کا کیا مطلب ہو کہ ہندو راج راج ہو گئے انڈیا میں ٹھیک ہے اور جو ہندو آفیشل لینگویج وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمس کے لیے یہ بینفیشل ہے کیونکہ اس کی 11 برجین سکرپٹ ہے وہ مسلمس ٹھیک ہے اور اسلام کو ریفلیکٹ کرتی تھی یہ بھی ہے اور ایک ہون بہت امپورٹنٹ ریزن ہے کہ جو ہے نا قائد عظم محمد علی جنہ ہی اپسن تھا ٹھیک ہے وہ انڈیا میں تھا ہی نہیں اور قائد عظم محمد علی جنہ جب اپسن تھا تو کوئی میجر لیڈر اور سپوکسمنٹ تھا ہی نہیں مسلم لی کا ٹھیک ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی جو ہے اپسنس میں تو نہرو کمیٹی جو ہے اس کا اور کوئی مسلم امپورٹنٹ مسلم لیڈر پارٹ نہیں تھا جنہ ہوتے تو کچھ ہو سکتا تھا لیکن اور کوئی جنہ نہیں تھے وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کی جو وائف تھی وہ اپنے ڈیتھ پیٹ پہ تھی ٹھیک ہے تو ان کو دیکھنے گئے ہوئے تھے اس لئے اس کو پوسٹ کیا گیا کیونکہ ظاہر ہے جنہ اگر اس میں نہیں ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا لازمی تھی اور سامنے نظر بھی آ رہی تھی یار لازمی کیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو گیا ابھی آ جاتے ہیں ہم اس میں دو اور چیزیں ہم نے پڑھنی ہے یہ اچھا یہ اس کی ڈیٹیلز ہی در کنٹینی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پہلے یہ کوشن دیکھ لو فور مارک والے سے ان وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں تو اس کے بعد اسی ٹاپک کے دو ریلیٹڈ چیزیں ہیں گاندیز سالٹ مارچ ٹھیک ہے گاندیز کی سالٹ مارچ اور گاندیز سٹیا گراہ کیمپینگ ٹھیک ہے یہ دونوں ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے یہ جو فور اور سامن مارک والے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لو یہ آگیا بھائی گاندی کا سالٹ مارچ چلتے ہیں ابھی سالٹ مارچ پہ اچھا یہ وہ کنٹینی ہو رہا ہے سالٹ مارچ تو یار یہ سالٹ مارچ جو ہے نیہرو ریپورٹ سے ہی کنیکٹڈ ہے تو بیسکلی ہوا کیا تھا اس کو پہلے تو کہہ لو کہ یہ نام کورپوریشن مومنٹ ہے اس کی سیکنڈ فیس کہہ لو دی ہے پہلے بھی ہو چکا تھا خلافان مومنٹ کے وقت ابھی دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا تھا سالٹ مارچ کے نام سے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ فیس کی نام کورپوریشن مومنٹ کی تو اس کا جو اصل ریزن تھا سٹارٹ کرنے کے پیچھے وہ گاندی کا ایکچولی غصہ تھا گاندی کو بڑا غصہ ہے بہتا کیونکہ جو بیڈشنز ہیں نیہرو ریپورٹ سے کمپلائن نہیں کیا یعنی کہ نیہرو ریپورٹ کو مانا نہیں نیہرو ریپورٹ کو کوکنی کیا ٹھیک ہے اسی لیے یہ ایک ایک ایکچول جو ریزن تھا اور جو مین ریزن تھا سالٹ مارچ کو سٹارٹ کرنے کا وہ یہ تھا لیکن اصل میں اس نے جو بتایا تھا وہ یہ تھا گاندی نے بتایا تھا کہ یہ جو انجسٹ بیڈش کے سالٹ لاز ہے نا ان کو کنڈم کرنے کے لیے سالٹ مارچ جو انہیں سٹارٹ کیا گیا لیکن ایسا نہیں تھا تو یہ جو ہے مارچ سٹارٹ ہوئی تھی 1930 کو ٹھیک ہے فروم نیر احمد آباد احمد آباد کے قریب سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 24 ڈیز لانگ مارچ تھی ٹھیک ہے جو کہ احمد آباد کے پاس سے سٹارٹ ہوئی تھی اور چوبیس دن میں انڈیا کے کوسٹل ایریا ہے دنڈی سے کہیں گے تی اینڈ ڈی اے دنڈی کہیں گے جو بھی ہے تو یہ 24 ڈیز میں نے ادھر پہنچ گئی تھی ٹھیک ہے تو شروع میں انہوں نے جو انجسٹ سالٹ لاز تھے نا ان کو کنڈم کیا پیس فل میں ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ لیکن انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ جتنے بھی انجسٹ لاز ہیں نا بڑیڈش کے ان کو جو انہوں نے کنڈم کرنا شروع گیا تھی ایسی لیے بڑیڈش بھی ان پر تھوڑا فورس یوز کرنے لگ گئے اور انڈ میں انہوں نے بھائی سیلک رولی ڈیمانڈ کرنے شروع کر دی یہ انڈیپینڈنس دے دور میں ٹھیک ہے یہ ہوا تھا سالٹ مارچ میں تو اسی لیے اس کا ریزرٹ یہ تھا کہ بڑیڈشیرز مجبور ہو گئے فورس یوز کرنے پر اسی لیے انڈین نیشنل کانگرس پر بین لگ گیا اور جتنے بھی امپورٹنٹ اور میجر لیڈرز تھے انڈین نیشنل کانگرس کے جیسے کہ ان گاندی اور نہرو ان دونوں کو آریسٹ کر لیا گیا ٹھیک ہے ابھی آتے ہیں ہم گاندی کی س سٹے اگرہ یہ ایک ہندی ورڈ تھا جس کا نام مطلب تھا ٹھوٹھ فورس یہ ایکچولی پیسفل پروٹس تھا بڑیڈشیرز کے خلاف ٹھیک ہے تو اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ یہ ایک سپریچول کیمپینگ بھی تھی ٹھیک ہے وہ اسی لیے کیونکہ گاندی کے اکورڈنگ یہ سٹے اگرہ ہا ٹھوٹھ فورس اس کا مطلب تھا کہ ایک سول کو ظالم کی آگئے ہو اس کا مطلب تھا اس کا مطلب تھا بسکلی پوٹنگ ونس سول اگینس ڈی ٹائرنٹ ٹھیک ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ ایک بندے کی جو سول ہے اس کو ایک ظالم آدمی کے سامنے رکھنا یہ تھا سٹے اگرہہ کیمپینگ ٹھیک ہے اسی لیے سے سپریچول کیمپینگ بھی کہا جاتا ہے تو اسی لیے جو اس کی سپورٹرز ہیں اس کو ان میں جو ہے گریٹ ویل آف سیلس سیکرفائز یہ ہونا بہت زیادہ ضروری تھا ٹھیک ہے اور اسی لیے گاندی نے جو فالور سے جتنے بھی جو پارٹیسپینٹس تھے سٹے اگرہہ کیمپینگ انہوں نے سب کو سے یہی ریکویسٹ کی کہ بھائی جتنے بھی ٹارچرز ہیں جو آپ کو لوکل پولیس دے رہی ہیں بریٹیشرز دے رہی ہیں ان کو ایکسپٹ کر لو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے جتنا ٹارچرز ایکسپٹ کرو گے نا اتنے ہی آپ کو مطلب ہے سیلف پیوریفیکیشن ملے گی یہ جو تھا اسے کہہ دے ہیں سٹے اگرہ کیمپینگ ٹھیک ہے اس میں اور ڈیٹیلز میں آجا ہے تو یہ اس کو دیمونسٹریٹ بھی کیا گیا ہے بہت سے پیسفل سٹرائٹس کی مدد سے ٹھیک ہے جیسے کہ اس میں بائیکورٹس وغیرہ آگئے تھے ٹھیک ہے پریٹیش کے انسٹیٹوٹس وغیرہ وغیرہ کے بائیکورٹس ساتھ ساتھ ہنگر سٹرائٹ بھی آگیا ہے ہنگر سٹرائٹ میرز کے بھوک جب تک جو ہے کوئی کام ہو نہیں جاتا ہے یعنی کہ سمجھے جیسے کہ سالٹ مارچ اگر سالٹ مارچ میں آپ جو ہے نا کیا نام ہے سالٹ کے جو انجسٹ لوگ ہیں ان کو جسٹیفائیڈ بنانے کے لیے جو ہے نا آپ جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ جو ہے نا یہ پریٹسٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اگر سٹرائٹ دینا ہے نا تو انگر سٹرائٹ تو وہ مطلب ہے جب تک سالٹ لوگ جو ہے نا وہ جسٹیفائی نہیں ہو جاتے ہیں نا ٹھیک ہے یعنی کہ ان میں جسٹیس نہیں آ جاتا ہے نا تو تک تک جو ہے نا آپ بوکے رہیں گے تو یہ ہوتا ہے بیسکلی ہنگر سٹرائٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو ان سے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا گیا تھا جنہ نے اسے پوسٹ کیا لیکن اس نے گانڈی کو جو ہے نا انٹرنیشنل فیم دیا اس کیمپنگ نے بہت زیادہ بڑا کیمپنگ تھا یہ اور بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا گانڈی تو بات بات بھی کیمپنگ نکال دیتے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھا ہوگا مسلملی کتنے کیمپنگ نہیں ہم نے پڑھیں صرف ایک کیمپنگ پڑھا ہے وہ آگئے ہم الیکشن کیمپنگ پڑھیں گے ٹھیک ہے نائنٹین تھرٹی سیون کے بعد جو ہوا تھا نا میں سے کیمپنگ سے کہتے ہیں قائدہ محمد علی جی نا کا وہ انہوں نے لانچ کیا تھا وہ ہم پڑھیں گے لیکن گانڈی جو ہے یہ بات بات پہ ہی کیمپنگ لانچ کر دیتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا نحلو ریپورٹ بھی ٹھیک ہے ابھی یہ وہی پکچر ڈسکرپشن ہو جائے پوشن دیکھ لو سورس اے سورس بی سالہ دیکھ لو یہ یہی کنٹینیو ہو رہا ہے اچھا یہ پکچر ڈسکرپشن ہی ہے پھر ہم پڑھتے ہیں پورٹین پوائنٹس آف جنہ یہ آگے بھائی ہم قائدہ عظم محمد علی جی نا کے پورٹین پوائنٹس پہ ٹھیک ہے یہ انٹرڈیوز کروئے تھا بھائی 1929 میں ٹھیک ہے تو چھوز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم نے جو پڑھنا ہے نا پورٹین پوائنٹس کو ہم نے پڑھنا ہے بھائی بیک گراؤنڈ میں اور ڈیٹیلز میں بس بیک گراؤنڈ اس کا کیا تھا وہ یہ دو پوائنٹس بتا رہا ہوں بغیر کسی ایکسپلینیشن کی کیونکہ یہ میں نے پیچھے بہت زیادہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ نہروی ریپورٹ جو ہے نا اس نے بہت زیادہ سیکریفائزز ڈیمانڈ کی تھی مسلم سے ٹھیک ہے اسی طرح کارداز اور محمد علی جینا نے یہ فورٹین پوائنٹس انٹروڈیوز کروایا تھے اور دوسرا کہ جو فور پروپوزر امینڈمنٹس تھی نا نہروی ریپورٹ میں وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی فور پروپوزر امینڈمنٹس یعنی کہ تلی مسلم پروپوزر میں جو امینڈمنٹس تھی نا وہی جو بعد میں انڈیا نیشنل کانگرس ہے اس کو کیا نام ہے اس میں جو نہروی ریپورٹ ہے اس میں کیا نام ہے یہ پروپوز کی تھی کہ یہ آپ نہروی ریپورٹ میں انکلوٹ کر دو � ٹھیک ہے تو وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی دونوں پر ایک پیراگراف لکھ دو تو سیکریفائز جو تھی ساری وہ بتا دو ٹھیک ہے اور جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ امینڈمنٹس جو فور امینڈمنٹس تھی وہ بتا دو اور پھر امینڈمنٹ میں لکھ دو ٹھیک ہے کہ یہ ریزنز تھی تو ابھی اس کی ڈیٹیلز میں آ جاتے ہیں فورٹین پوائنٹ کی تو ڈیٹیلز کی ہے کہ سب سے پہلے تو ڈیٹیلز میں ہم وہ بھی لگ سکتے ہیں کہ جو وہ تھی نا انہیں کیا کہتے ہیں دلی مسلم پروپوز میں جو امینڈمنٹس تھی نا تو ڈیٹیلز میں ہم وہ بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو انہوں نے سندھ کو ایک سیپر پروائنٹ ریمانڈ کیا تھا پروٹیکل ری فاؤنڈ ڈیٹیلز میں لکھ سکتے ہیں انڈسکرائب کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ سب سے پہلے اور اس کی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نیشنل کانگرس اور بریڈیشرز کے ساتھ فیچر ڈیسکشن کی بیسیز پہ جو ہے نا اسے پریزنٹ کیا گیا تھا قائد آزا محمد علی جنانے سے اسی لئے پریزنٹ کیا تھا اسی لئے کہ قائد آزا محمد علی جنانے شیئر ڈیمانڈ کیا تھا مسلم کے لئے یہ سارے لیجسلیٹیو کانسل یا جتنی بھی گورنمنٹ اور سٹیٹ سرویسز وغیرہ ان میں ایک اچھا شہر مسلم کے لئے وہ ڈیمانڈ کیا تھا ظاہر ہے ابھی اندر کانسل وغیرہ میں مسلم کے اچھی ریپریزنٹیشن ہوگی تب ہی مسلم اچھے طریقے سے بریڈیشرز اوڈنٹ کی نیشنل کانگرس سے ڈسکشن وغیرہ کر سکیں گے اور تب ہی مسلم اپنے پولٹیکل انٹرسٹ وغیرہ سیف کر پائیں گے ورنہ نہیں اسی لئے قائد آزا محمد علی جنان نے اسی بیس پر 14 پر انٹرڈیوز کروایا دوسرا یہ ہے کہ قائد آزا محمد علی جنان نے اسے جو فیوچر ڈیمانڈ ہے سیبر مسلم ہومنینٹ کی اس کی بیسز پر بھی انٹرڈیوز کروایا اور نائٹین فورٹی میں جو ڈیمانڈ ہوئی تھی سیبر مسلم ہومنینٹ کی اس کی بیسز میں اس کو انٹرڈیوز کروایا تھا اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کی مزید جو اس میں آتی ہے نا ڈیٹیلز میں وہ یہ آتی ہے کہ اس کو پریزنٹ کیا تھا مسلم اللی کا ایک سیشن تھا دلی میں ٹھیک ہے جو کہ جنوری نائٹین فورٹی میں میں اس کو آورڈ کیا گیا تھا تو اس میں جو ہے نا یہ ریپریزنٹ ہوئی تھی کیا نام ہے یہ فورٹین پوائنٹس لیکن اس کو جو فورمیلی ایکسپٹ کیا تھا نا وہ مارچ نائٹین فورٹی میں میں کیا تھا اور ایک اور بات یہ در بتاتے جاؤں کہ قائد آزا محمد علی جنہ کوئی ہیں انڈیا نیشنل کانگریس سامین کمیشن وغارہ بریٹی شرز اور ہندوز دونوں نے اتنا زیادہ ڈسپوائنٹ کر دیا گیا تھا کہ قائد آزا محمد علی جنہ جب اسے پریزنٹ کر رہے تھے مسلم اللی کا دلی سیشن تھا جنوری نینٹین وغارہ میں جب پریزنٹ کر رہے تھے 14 ماہ پوائنٹس تو قائد آزا محمد علی جنہ نے ایک سٹرونگ ٹون جو ہے نا وہ کیا نامیں اڈاپٹ کر لیا ہے اس جو ٹون ہے اس میں قائد آزا محمد علی جنہ نے کہا کہ نو سکیم پور دی کونسٹیٹوشن آف دی گورنمنٹ آف انڈیا ویل بی ایکسپٹیبل انلیس دی فالوین بیسک پرنسپلز آر گیون ایفیکٹ ٹو ٹھیک ہے یہ قائد آزا محمد علی جنہ نے پولا تھا فالوین بیسک پرنسپلز کا مطلب ہے کہ یہ جو 14 پوائنٹس ہیں یہ قائد آزا محمد علی جنہ نے جو بتائے تھے نا انہیں بیسکلی کہتے ہیں جو ہے کیا نامیں پالوین بیسک پرنسپلز ٹھیک ہے تو بھائی اسی کے ساتھ ہمارا ہوں گے ڈن جنہ پورٹین پوائنٹس بھی دہنری بورڈ بھی اور سائمن کمیشن بھی ابھی ہم ذرا قوشنز پر آجاتے ہیں جنہ پورٹین پوائنٹس کے ٹھیک ہے یہ اچھا یہ سیمن مارک والا یہ قوشن ہے نا یہ بھی پڑھ لینا نا وہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جو بھائی اسی کے ساتھ ہوں وہ دو تھی پہلا یہ کہ بہت زیادہ سیکریفائز نہر ریپورٹ نے اڈمانٹ کی تھی اور جو وہ تھی کیا نامیں امنڈمنٹس وغیرہ نا وہ بھی جو ہے نا انہوں نے کیا نام ہے ریچکٹ کر دی تھی لیکن تیسرا پیراگراف آپ دیکھیں سکتے ہو تیسرا پیراگراف ہے نا اس میں ساری جو ہے نا ڈیٹیلز لکھی ہیں ٹھیک ہے یہ اور جیسا کہ میں نے ہائلائٹ بھی کیا ہوئے کہ یہ ڈیٹیلز میں قائد عظم محمد علی جنہ کا وہ آ جاتا ہے کیا نا ہمیں سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یہ قائد عظم محمد علی جنہ کی جو میں نے ہائلائٹ کی ہوئی ہے یہ ڈیٹیلز میں آ جاتی ہے یہ تو بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جب آپ کے پوائنٹس کم ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اس آؤثر نے کیا کیا ہوئے یہ تیسرا پیراگراف یہ جو ہے نا کیا نام ہے ڈیٹیلز میں لکھتے تھے ٹھیک ہے یہ میں نے بس بتانا تھا اور یہ 14 پوائنٹ یہ وہ ہی آیا ہے بھائی پیچھے سے لکھنا پیٹر آف 1916 was the only beacon of hope for hindu muslim unity between 1914 and 1930 do you agree or not 1914 سے 1930 تک جو کچھ ہوا تھا نا سارا لگ دینا ہے کیا کیا ہوا تھا بسے 1916 لکھنا اوکرٹس ہی ہے 1917-18 1919 مانٹ فارڈ رفارمز آئے تھے مانٹ فارڈ رفارم سے بعد کیا آیا تھا مانٹ فارڈ رفارم سے بعد تو خلافت مومنٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے خلافت مومنٹ کے بعد یہی سائمن کمیشن اور نحری ڈیپورٹی سارا خلافت مومنٹ پہ بھی بہت چیزیں تھی جنہوں نے اندو اور مسلم کمیناٹ کیا تھا مطلب یہ میں کر رہا ہوں بس یہ آپ نے پڑھ لینا سارا ہو دی مانٹ فارڈ مانٹ فارڈ رفارمز آیا ہوا مانٹ فارڈ باتار ابھی بارکشان کہ میں ٹو موڈلے تو نینٹین ڈیرو اس میں تھا نائن میں تو یہ کیا در ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو پڑھنا ہونا تو پہنس کر کے ویڈیو یہ پڑھنے سارا تو یہ بھی ہو گیا بھائی ہمارا ٹھیک ہے قوشنز وغیرہ سب کچھ ڈن گاندیز سالٹ مارچ سڈی اگر آیا گیم پینگ 14 پوائنٹس اپ گاہتے ہیں وہ مجھے دن آنا ہے ریپورٹس، ہیمن کمیشن سب ہو گیا اس ویڈیو میں ڈن چھوڑے چھوڑے ٹاپکس تھے تو کوئی بھی پرابلم ہوئی تو ٹھیک ہے کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنی پرابلم جو ہے وہ لکھ دینا ٹھیک ہے پرابلم ابھی تک تو کسی کو آئی نہیں ہے ایسے جتنے میں لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھیں میری کیا پتا آ جائے پتا نہیں ہے کسی کو بھی نہیں بتانا کیا پتا آ جائے کیا پتا نہ آئے تو آخر میں یہ ہی ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بولوں کیا بس اللہ حافظ ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ وہ ہوگی ایکچولی راؤنڈیبل کانفرنسز کی ویڈیو کچھ آگیا دماغ میں بولنے کے لئے راؤنڈیبل کانفرنسز ہیں وہ بھی میں سوچ رہا تھا پہلے کہ اس ہی ویڈیو میں میں کور کر آ لوں کہ وہ بھی کنیکٹڈ ہے یعنی 40 اپورنٹس بغیرہ ان سب سے ٹھیک ہے لیکن میں نے سوچا کہ اتنا زیادہ بھی ان دونوں میں لنک نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو کچھ میں نے آج اس ویڈیو میں پڑھایا ٹھیک ہے ان میں اتنا لنک نہیں ہے کوئی زیادہ تو اس لئے چھوڑ دیتے ہیں انگلی ویڈیو میں اسے کور کر آ لیں تو بھائی اگلی ویڈیو تک کے لئے یعنی کہ اراؤنڈیبل کے ٹاپک تک کے لئے اللہ حافظ کوئی